ایک چٹھی ایک خط جس پہ پکوڑے رکھ کے صرف کھائے جا سکتے ہیں چوری شجاعت کے اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ای ڈی ایم کی جو مشکلات ہیں ان کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے عوام میں نہیں جا سکتے کیونکہ عوام انہیں چور کہتے ہیں الیکشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں پنجاب اسیمبلی میں نہیں جا سکتے وہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اور عدالت میں نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے عمران خان نے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ شیبی صاحب کہہ رہے ہیں دوت کہہی انشاءاللہ عمران خان صاحب دوت کہہی اکثریت سے بھی زیادہ لے کر واپس اسیمبلی میں آئیں گے کل پھر الیکشن آئے گا پھر بولیاں چلیں گی وہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے پہلے خیبر پختونخواہ میں اپنی اسیمبلی کے اپنی پارٹی کے بیچ لوگوں کو فارق کیا ہارس ٹریڈنگ کی اوپر پھر یہاں پہ عدالت میں ریفرنس لے کر آئے کہ سینٹ کی جو ووٹ ہے وہ اوپن ووٹ ہونی چاہیے کس چیز کے لیے کہ یہ لانت ختم ہو ہارس ٹریڈنگ کی پہلے ان کے مدد مقابل آفس میں یہ میچ کھیلتے تھے سامنے پیپلز پارٹی ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے سامنے نون لیگ ہوتی تھی مل ملا کے بندر بانٹ بانٹتے تھے پیسہ بھی چوری کرتے پھر آپس میں بانٹتے مل ملا کے باریاں لے کے کھیلتے رہتے تھے یہ کیسا نظام ہے کہ عوام ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور اس پارٹی کے نمائندے بک جاتے ہیں اور وہ اپنا ووٹ تو چیف ایگزیکیڈیف کا جو انتخاب ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے یہ سیدھا سیدھا کیس تھا اس پہ کہتے ہیں جی فل بینچ میں آئے اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پورا میچ کھیل رہے ہیں آپ سے رنز بن نہیں رہے ہیں اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا بھئی آپ آ کے دلیل دیں آپ کو بہت زیادہ وقت ملا ہے بہت زیادہ وقت ملا ہے پی ٹی آئی کو کوئی وقت نہیں ملا تھا پی ٹی آئی کی فوراں ندالہ لگی فوراں فیصلہ آ گیا اور یہ بینچ میں شامل تھے یہ جد سائبان عمران خان صاحب کو گھر بھی دیا گیا وہ آرام سے اٹھے اور چلے گئے اور پھر انہوں نے اللہ کے بعد عوام سے روجو کیا اور پنجاب کے بائی الیکشن میں ووٹ عمران خان کو پڑھا ہے تصر جو خلاصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے عوام میں نہیں جا سکتے کیونکہ عوام انہیں چور کہتے ہیں الیکشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے ووٹ مسترد ہو جاتی ہے پنجاب اسیمبلی میں نہیں جا سکتے وہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے اور عدالت میں نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ جو کیس ہے یہ سیدھا سیدھا کیس ہے سیدھا سیدھا کیس ہے کوئی complicated کیس نہیں ہے کہ اس میں فل بینچ بنیں وہ تو چاہتے ہیں کہ فل پی ٹی آئی جو ہے فل پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے فل پی ٹی ایم جو ہے اسی پہ مبنی بینچ بن جائے دوست مزاری کو اس بینچ کا ہیڈ بنا دیں اور باقی ایک ایک ممبر ساری جماعتوں سے اس بینچ پہ بیٹھ جائے خود ہی فیصلہ کر لیں ایسا نہیں ہوتا یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ پہلے تیس منٹ میں آ جانا چاہیے تھا لیکن عدالت نے ان کو بہت زیادہ مولد دی بہت زیادہ چھوٹی ہے کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ پارٹی ادایات آئین اور قانون اور عدالت کے فیصلے کے مطابق پارٹی ادایات پارلمانی پارٹی دیتی ہے اور پارٹی سربراہ کا کردار تب آتا ہے جب آپ کے ووٹرز ایم پی ایس پارلمانی پارٹی کی ادایات کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف ایکشن لینے کا ٹائم کے وقت پارٹی سربراہ کا رول آتا ہے اس سے پہلے آتا ہی نہیں ہے یہ واضح ہے قانون میں ایک چٹھی ایک خد جس پہ پکوڑے رکھ کے صرف کھائے جا سکتے ہیں چوری شجاعت کے اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ دے دیتے ہیں چپکے سے ڈیپٹی سپیکر کی جیب میں ڈال دیتے ہیں کسی ایم پی اے کو نہیں پتا ووٹ ڈالنے سے پہلے اور وہ یہاں پہ آئی بھی گواہ گواہ بھی یہاں پہ آئے تو یہ سیدھا سیدھا کیس تھا اس پہ کہتے ہیں جی فل بینچ میں آئے اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پورا میچ کھیل رہے ہیں آپ سے رنز بن نہیں رہے ہیں اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا بھئی آپ آ کے دلیل دیں آپ کو بہت زیادہ وقت ملا ہے بہت زیادہ وقت ملا ہے پی ٹی آئی کو کوئی وقت نہیں ملا تھا پی ٹی آئی کی فورا نضالت لگی فورا فیصلہ آ گیا اور ای اے بینچ میں شامل تھے یہ جد سائبان عمران خان صاحب کو گھر بھیجیا گیا وہ آرام سے اٹھے اور چلے گئے اور پھر انہوں نے اللہ کے بعد عوام سے روجو کیا اور پنجاب کے بائی الیکشن میں ووٹ عمران خان کو پڑا ہے کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں پڑا وہ عمران خان کے نظریہ کو ووٹ پڑا ہے اور یہ انپریسیڈنٹنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی کبھی ایسا بائی الیکشن نہیں ہوا کہ ساری کوتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی اور عوام ایک طرف اور اس کے باوجود جو ٹرن آؤٹ رہا جو لوگوں کی انوالمنٹ رہی ایک بائی الیکشن کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی یہ عام انتخابات سے زیادہ لوگوں کی اس میں انوالمنٹ رہی ہے جو تاریخی جلسے ہوئے عمران خان صاحب کے اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو لوگوں نے جتوایا ہے ووٹ دے کر عوام کی اکثریت نے عمران خان صاحب کو منتخب کیا ہے لیکن پھر پارلیمنٹ میں آکے انہوں نے ہر عربہ استعمال کیا پیسے چلانے کی کوشش کی اور آخر میں پھر جا کر یہ گنونا کھیل کھیلا آئین سے انعراف کیا ہے اور آئین غیر آئینی غیر قانونی رولنگ جس کو عدالت میں ہم نے چیلنج کیا اور آج انشاءاللہ اس کا فیصلہ آئے گا اور حق اور سچ پر مبرین قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا انہیں چاہیے کہ سپورٹس بین سپرٹ کا مظاہرہ کریں میدان میں آئیں ایک انڈین بیٹس بین تھا اس کو عمران خان نے وہ کیپٹین تھے ٹیم کے اس کو آؤٹ کرتے ہیں وہ سر رہ لاتا ہے کہ میں آؤٹ نہیں ہوں وہ جا رہا ہوتا ہے واپس عمران خان اس کو کہتے ہیں آجا دوبارہ آباری کر وہ پھر آباری کر رہا ہے اگلی وال پہ وہ پھر آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ آجائیں میدان میں آئیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ آئیں الیکشن میں آئیں صاف و شفاف الیکشن تمام تر مسائل کا واحد حال ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں عوام سے رجوع کریں صاف و شفاف الیکشن سے جو حکومت آئے گی وہ سب کو قابل قبول ہوگی لیکن جس راستے سے یہ آئے ہیں اور جو یہ حرب استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح سے اداروں پر عدالتوں پر یہ حملہ آور ہیں یہ کسی صورت قابل قبول چیز نہیں ہے ایک طرف عمران خان ہے جو اپنی قوم کے ساتھ تانون کے ساتھ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو ہر دو نمری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو نظام ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اس سے کتے نظر کے کیا ہوتا آگے اس سے کل پھر الیکشن آئے گا پھر بولیاں چلیں گی وہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے پہلے خیبر پختونخواہ میں اپنی اسمبلی کے اپنی پارٹی کے بیچ لوگوں کو پارک کیا ہارس ٹریڈنگ کی اوپر پھر یہاں پہ عدالت میں ریفرنس لے کر آئے کہ سینٹ کی جو ووٹ ہے وہ اوپن ووٹ ہونی چاہیے کس چیز کے لیے کہ یہ لانت ختم ہو ہارس ٹریڈنگ کی یہ لانت ختم ہو لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہے اور اس میں بھی انہوں نے مخالفت کی تھی اوپن آہ بیلٹ کی الیکشن کمیشن نے بھی عمل درامت نہیں کیا تھا جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا کہ آپ بار ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ٹرانسپرنسی آئے یہ کیسا نظام ہے کہ عوام ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور اس پارٹی کے نمائندے بک جاتے ہیں اور وہ اپنا ووٹ تو چیف ایگزیکیڈیف کا جو انتخاب ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے اس پہ اس پہ وار اف فکر کر سکتے ہیں اس پہ بیعت کے وار کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پھر راستہ نکال سکتے ہیں شفافیت شفافیت اور شفافیت امران خان صاحب یہ انہیں سمجھ نہیں تھی پہلے ان کے مدد مقابل آپس میں یہ میچ کھیلتے تھے سامنے پیپلز پارٹی ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے سامنے نون لیگ ہوتی تھی مل ملا کے بندر بانٹ بانٹے تھے پیسہ بھی چوری کرتے پھر آپس میں بانٹے مل ملا کے باریاں لے کے کھیلتے رہتے تھے اب ان کے سامنے امران خان آگئے ہیں اور امران خان اپنی قوم کے ساتھ امران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے امران خان نے کچھ بیرونے ملک اساسے نہیں بنائے کچھ جدادیں نہیں بنائیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس عوام کو عوام کو لوٹ کے اپنی ذات کے لیے اپنے لندن میں فلیک سرے میں محل باہر دوتے بناتے ہیں عمران خان نے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ شیبی صاحب کہہ رہے ہیں دوت کے ہی انشاءاللہ عمران خان صاحب دوت کے ہی اقصیت سے بھی زیادہ لے کر واپس اسیمبلی بے آئیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ